آج یہ باقاعدہ طور پر ہمارے انسانچیوں نے شاہ صاحبان نے اس دفتر کا آغاز کیا ہے اور اس لئے آپ سب کو یہاں پر بلائیا گیا کہ آپ سب کے ذہن میں ہنا چاہیے یہ دفتر انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ دے گا اور یہ تجارت کی غیرت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے اپنے علاقے میں اپنے آدمی ہیں تو جہاں پر آدمی اپنے علاقے کے آدمی کو جانتا ہو پلچانتا ہو وہاں پر فائدہ ہوتا ہے باقی بزار کے اندر جتے بھی لوگ تجارت کرنے کی غرض سے آتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی تجارت کی غرض سے بازاروں میں آتے ہیں اور یہ سچائی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں فرمایا کہ ان کو دو فائدہ حاصل ہوتے ہیں ایک دنیا کے اعتبار سے کہ یہ اپنے رزق کمال لیتے ہیں اور فرمایا کہ قیامت والدن ایسی لوگوں کو نبیوں کی صفحوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ وہاں پر حیران ہوگے کہ ایسا کون سے انہوں نے عمل کیا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ان کو نبیوں کی صفح میں کھڑا کیا گیا ہے تو آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت کی ہے اور تجارت کے اندر امانت دیانت اور صداقت کو حرور کار لائے اور آپ نے سامنے رکھ کر کے اس پر فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ اتنا بڑا مقاملہ ہے اللہ تبارہ وطالعہ نے کاربارہ برکت تصدیب فرمائے دوستو بھائیوں وزرگوہ اسکامولیٹم سب سے پہلے میں دیوان تجارت کی طرف سے ہمارے ساتھ ہماری بھائی بھائی کی ہے وزیدین داکہ ہے تاجر بھائی دوست نے سب کی طرف سے شاہ صاحب لوگ السید پرپرٹی یہ جو ڈیلرز نے آفس کھولا ہے اس کے ہفننگ پر وہ بارے بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام مہنیس کے ذریعے اصولوں کے مطابق کاربار کرنے کی تو بھی قطعہ فرمائیں اور جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ دین کو اصولہ مطابق کاربار کرنا بھی چاہیے اور یقین انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی کریں گے یہ اچھی کعوش ہے انگی نے پہلے بھی تو یہ آفس کس طرح کے کھلے اور لوگوں کی حدمت کی لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست پائنٹ پر بڑی زبردست لوکیشن پر یہ اب ناپس کھولا ہے اور ٹیم ان کی میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم شاہ صاحب یادرہم جتنے بھی ہیں بھائی ماشاءاللہ اب جو شکل صاحب اب بلکل ماشاءاللہ تو اب اچھی ایکٹو ٹیم ہے اور ماشاءاللہ یہ لوگ پہلے بھی یہ کاربار سمجھتے ہیں کرتے آ رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناچھی پائٹیاں لینے والی ملکی ہیں اکثر مسئلے ہوتے ہیں لیندین میں وسلے ہوتے ہیں اکثر جگہ پر ایشو ہوتے ہیں تو اس طرح کے کسے مدار ادارہ اگر ہمارے بازار میں ہوگا اور لوگ اس کی خدمات حاصل کریں گے تو یہ جنہ لوگوں کو سکون ہوگا اس کی وجہ یہ ایک بندہ اپنی لاکھوں کروڑوں کی پرابرٹی بھیٹتا ہے ایک دوسرا بندہ اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی جائدات اپنے لیے گھر کے لیے یا جائدات یا کانوبار کے لیے کوئی بلڈنگ یا کوئی مکام یا کوئی گھر جائدات خریدتا ہے تو یقیناً وہ پہلے سوچتے ہیں کہ آگے میرے ساتھ کوئی فراد نہ ہو لیکن جب علاقے کے اس طرح کی فیملیز کے ہیں اس طرح کے ذمہ دار لو اس طرح کے مخیر لو جن کو ہم فون کر کے بھی بلا سکتے ہیں جن کے پاس بیٹھ سکتے ہیں جن کے ہمیں گھر کے ٹھکانے کا پتہ ہے جدی پستی یہاں کے لوگ ہیں ماشاءاللہ جانے پہچانے ہیں ماشاءاللہ پیسے کے لیاز سے بھی شخصیت کے لیاز سے بھی تو پھر ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی چیز دیتے بھی ہیں اور آنکھیں بند کر کے لیتے بھی ہیں یہ چیز کی بڑی ضرورت تھی اس قسم کے لوگش بیدان میں آئے میں آپ کو موالک بات پیش کرتا ہوں اپنی ساری ٹیپ کی طرف سے آئے ہوئے سارے شرکان کی طرف سے آپ کو بہت بہت موالک کو شکریہ